ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سرگودہ ڈیوین کا سب سے عظیم جو مرکزی جلوس ہوتا ہے بسلسلہ شہادت امام حسن علیہ السلام وہ انشاءاللہ اپنی روایت کے مطابق 28 سفر کو امام بارگاہ بلاک نمبر 7 میں ہوگا مجلس ایزار ٹھیک 8 بجے شروع ہو جائے گی اور 2 بجے اختتام پذیر ہوگا مجلس کا اور اس کے بعد جالوس برامد ہوگا اور تابوت امام حسن علیہ السلام 28 سفر کو سرگودہ ڈیوین کا مرکزی جلوس جو ہے اب ایک خصوصی گزارش اور کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس کے بانی برادر محترم الہاج صفدر حسین خان ان کی طرف سے اس مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ آپ ان کے والدین کے لیے ان کے بھائی زفر حسین خان مرہوم کے لیے اور ان کی زوجہ محترمہ کے لیے اور دیگر ہمارے جتنے لواحقین اور وہ مومن جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں آپ سے التماس کروں گا کہ ان سب کے لیے ایک صورت فاتحہ تلاوت فرواید بشو سب کے لیے ایک صورت فرواید بشو میں اب دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب زاکر علی بیت کلیم عباس جعفر صاحب کو وہ خطاب فرمائیں گے اور شہادت امام حسین پر وہ مفصل گفتبو فرمائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ شبیہ ذو جناب رامد ہوگی آپ اپنے روایتی پروگرام کو جاری و ساری رکھتے ہوئے ماتمداری کریں گے بیتیک بیتیق دعا ہے خالق مالک اللہ بانیانِ ازادی برخلوص صفح ماتم اپنی بارگاہِ علیہ اچھ مستجاب فرما جڑے بندے دا عقیدہ ہے دعا ہمدی قبولیتی بہترین جگہ دا نام ہے مجلسِ حسین او بندہ بلند وازنال آمین اکسی میرا مالک بانیانِ ازادِ عزت رزق بختچ مزید اضافہ فرما میرا مولا ذکرِ حسین علیہ السلام دواستہ جتنے احبابِ اہلِ بیت ذن و مرد فرشِ ازادِ ٹورائن تمام احباب دیا شرعید و امام مستجاب فرما میرا مالک خالق پورا شعب دور ہے مشکل دور ہے اوکھ دورج میرا مالک ہر شریف ازادار دی عزت محفوظ فرما میرا مالک خالق جتنی ہیں جہولیاں پترہ واسطے سکھ دین آمین سارے صحبان واجب سمجھ کے اکسو مومنِ مقصوص عمران حیدر بھائی زہیب الحسن اور بھی جتنے مومنین پترہ واسطے سکھ دین میرا مولا جنابِ رباب دے ڈکھے وینہ دا واسطہ حیاتی علیہ فرزند عطا فرما میرا مالک خالق جتنے مومنین بیمار اس بیمار دا واسطہ جڑا دس محرم تو بہلے بیماری کوئی نہیں شفائے کامل و معاجلہ عطا فرما جتنے مومنین بے گناہ قید ہیں اس قیدی دا واسطہ میرا اللہ جہیں چوڑن سال دی قید اچھ آسمان در رنگی نہیں ڈٹھا رہائی عطا فرما اپنی اپنی تمام دواما ذہن چرک کے آمین اکسو میرا مالک تمام احباب دیا شریع دواما ذکر دی عظمت دا واسطہ مستجاب فرما میرا مالک امام زمن حادی مہدید اجل ظہور فرما تاکہ حق اور باطل دہ فیصلہ ہو سکے دواما دی قبولیت واسطے یک زبان سلوات پڑھو بلند نعرے تقبیر کافی حباب تشریف فرماو بابا ذہ بلند بولو نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری بابا ذہ بلند بولو حیدری حسینیت حسینیت یدینیت یزیدیت پاک مخدومہ دے دشمنت اللانت دون جہاندی پاک مخدومہ دے دشمنت اللانت استقبال روحِ معصومہ دے خاتر سلوات اکھا بند کر کے بلند بولو میرے نہیت ہی واجب الہترام شیع سنی سہوان احباب اہل بیت محب دران مظلوم کربلا تمام احباب دی اجازت ہے جی میں ذکر پاک شروع کر دیں کافی احباب تشریف فرماؤ بہلے بندے تو لے کے آخری بندے تاکہ کیسی سلوات پڑھو ہر بندے تے جنت واجب ہو جاوے شبیر کا زانو ہے مسحوات کی دنیا جی میں ذکر پاک دی اپتدہ کر دیتی ویکھونے آزہ حسین میرے پاس ہے دو ستران تو آج دی مجلس دی اپتدہ ہے شبیر کا زانو ہے مسحوات کی دنیا جی میں بندے جی تک توجہ نہیں کر سکے ہی ایک دفعہ میں ستر دہرا کے آکھنا چاہنا ہو سکتے بندہ توجہ کر جاوے شبیر کا زانو ہے مسحوات کی دنیا جہاں اکبر کا سر ہے وہیں جو کا سر ہے بہت بڑا لجبال کریم ہے زہرہ دلال شبیر کا زانو ہے مسحوات کی دنیا جہاں اکبر کا سر ہے وہیں جون کا سر ہے بڑی سونی توجہ ہو گئی جڑے سہیوان میری مجلس سے توجہ چھ بیٹھے اور ذکر حسین دی زینت بیٹھے چند سترہ جناب تک کرسال کر دے ماں کیڑا لجبال ہے زہرہ دلال شاعر نے کہیئے سونی سترہ بابا جلکھیاں نو لکھ دن کب کہاں بے شکم سے ملتا ہے اور عشق تو دل کے نم سے ملتا ہے کب کہاں بے شکم سے ملتا ہے اور عشق تو دل کے نم سے ملتا ہے توڑی سونی چوہ دیکھ سمیں اگلی ستر میں آکے چکر نہ چہنا سہیوال دیکھ سرے عباس امام بارکا اچکیڑی زبان نے جڑا دے میں ساری زندگی ذاکرنال نہیں بولیا اس بندے دا میں سلام کر کے آپ ساں بڑا چوہ دا سلطان ہو گئے کب کہاں بے شکم سے ملتا ہے اور عشق تو دل کے نم سے ملتا ہے اور سر بلندی وفا کی قسمت ہے یہ اشارہ علم سے ملتا ہے ہاتھ بلند کرو سارے سہبان جنہیں بیٹھے ہو آخری بندے تک بولو اے دری بہت میروا محرم دیلیوٹی جناب دل سامنے کر کے گئے ہیں جی میں توڑا میارے سمات ہے تھوڑا جا زین ملو میرے نال کب کہاں بے شکم سے ملتا ہے اور عشق تو بہو جی دل کے نم سے ملتا ہے حسن جاوید مولا درجات بلند کرے شاعر دا نام ہے محرم تو تھوڑا جارسہ پہلے دنیا تو انتقال کر گئے انہیں یہ ستنہ آخری دو ستنہ تیر ریزلٹ دیکھیں میں عبادت چیزا فیدی یقینا کوئی امکان نہیں لفظایا ہو جاوے انتہائی زیرک مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے کب کہاں بے شکم سے ملتا ہے اور عشق تو دل کے نم سے ملتا ہے سر بلندی وفا کی قسمت ہے یہ اشارہ علم سے ملتا ہے کتنا بڑا لجپال ہے زہراد علال کتنی سہیوال علیہ داد دے سکتے ہیں ممبر حسین دی قسم کلم تروڑی تی شاعر نے لجپال یہ حسین لکھ کے سر بلندی وفا کی قسمت ہے یہ اشارہ علم سے ملتا ہے اور گود میں لے کے جون سے یہ کہا جا تیرا خون ہم سے ملتا ہے تو آڑی زندگی دراز ہوئے جنہ حتہ نو سلام جڑے ہاتھ تائید ذکر حسین چٹرین آخر بند تا ختم قرآن حیدری علیہ السلام بہت مہربان گود میں لے کے جون سے یہ کہا جا تیرا خون ہم سے ملتا ہے اسے حسین لجپال دی کریمی لجبالی نوے کے سارے سہبان خیرات میں نوست اے بیٹھے تو طویل سفر کر کے جناب دی زیارت نصیب ہوگی عبادہ وفائی ہوگی ان توجہ ہوگی ہوئے تا پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک سلوات چھلک دیو ہی پڑو میں نوکری شروع کر دیں سلوات چھلک دیں سلوات چھلک دیں نردیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی آمان راہیم سلوہ اللہ الحمدللہ رب العلمین وَلَا اُقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ بُلَند سَلوہ ایک کو تھوڑی زیادہ رکھیں اَسْلَاةُ وَاسْلَا وَلَا اَسْلَا رَسُولِ اَسْلَا 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 انما یرید اللہ اللہ یضعبہ انکم رجسہ اہلالبیت ویتوہرکم تطہیرہ ورسان تطہیر تے سلوہ اما بد فقد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاتمہ تو بلعت منی سیداد ذات سلوہ یا حسین الحمدللہ مالک امام زمان تعلیم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائم اور ذکر سے ترہ تاکہ ہم ایک قیامت جناب دن نصیب رہوے اللہ تعالی نبی وجہ تخلیق کائنات پیغمبر حسین بادشاہدہ باق نانا نبی اندر سلطان جہند وارد مالک اللہ پہ فرمین دے میں کائنات دا ایک ذرہ بھی نہ بنا واہا اگر میں محمد نو نہ بنا واہا تھوڑا تھوڑا بولنے میرے نال اور ہر زبان حسین سردار دے ذکر چھ بول بھی نہیں سکتی سہیوال علیہ بولین دی ذکر حسین چوہ زبانے جس زبان دا بولنا میرے مرشد علی نوچنگا لگ دا ہوئے اللہ تعالی نبی ہے جنہ دا نام جناب محمد مصطفیٰ ہے رسالت امام عبد بابا جی فرمان میں جناب تک رسال کیتے ہیں سرکار پر فرمینن الفاطمہ تو بزعت منی زہرہ میں محمد دا حصہ ہے توجہ ہے جی سہیوال علیہ بولین دی ذکر حسین حسین چوہ زبان دا بولنا مجاری کے سارے سہیوال ہیں بطول میں محمد دا حصہ ہے وہ بعض علماء نے تفسیر کیتی جو سرکار دا فرمان دا مقصد مطلب ہے جو بطول میرے جگر دا ٹکڑا ہے جی دولماء نے جی تفسیر فرمائی انہا وضاحت کر لیتی سرکار رسالت امام عبد فرمان دا در حقیقت مقصد دنیا نو سمجھا منہا محمد مصطفیٰ دنیا نو سمجھا کے پیادن قیامت تک قائنات میں محمد فرمان یاد رکھیں اگر میں محمد نبی ہاں تو بطول میری نبوت دا حصہ ہے جی دے جوان بیٹھے ہو حد چاہ کے تائید کرو میرے نا اور اگر میں رسول ہاں تو بطول میری رسالت دا حصہ ہے کون ہے ظاہرہ فضیلت سیداد دو جملے جناب تک رسال کر کے توجہ حاصل کر کے رج کے سطر مصحب دی ہے نا اجازت میں تھوڑا جا پڑھنا ماں کون ہے بطول کتنی عظمت دی مالکہ ہے حسنین دی پاکا ماں جڑی بی بی طاہرہ زکیہ نکیہ رازیہ مرضیہ شریفہ مشرفہ کریمہ مکرمہ دل آکھے تا زبان نہ لگو رہے ہیں نہیں سارا حلیں دے او تو میں لگا پاک بی بی پاک دے موکی نہیں سکتے میں جناب تک رسال کر رہے ہیں حدیثہ محدثہ کریمہ مکرمہ ام الحسنین ام سبتین حسنین دی پاکا ماں سیدہ تنسائل عالمین بی بی نبیان دے سلطان دنام سہیواللہ ہے جناب محمد مصطفیٰ تجیڑے ویلے سلطان آوے رئیت واجب ہے اٹھے کے تعظیم کریں بات زمانہ بی بی پاک دی مرتبت اور درجہ سمجھ نہیں سکیا ایک لکھ چبی ہزار نبی جیندی اٹھے کے تعظیم کرے او سنو محمد اہدین تے او محمد اٹھے کے جیندی تعظیم کرے او سنو شریعت چبہ تولہ دین بہت مہربان اینج نہیں ہر بندہ بولے حیدری میں بسم اللہ کرنچ بی بی پاک دے میں جناب نو بہت خوبصورت جائے جملے سنو نامنا چاہنا کر مزاج ملو میرے نال بہت سونی توجہ ہو گئی میری امید بسات تو سونہ جناب نے توجہ فرمائی چونکہ مصروفیت دی ایام تھکاوٹ نو مد نظر نہیں رکھنا اور یاد رکھے سفر موسم اے حسینیت تے ہیوی ہو ہی نہیں سکتے علی علی کرنہ اللہ نہ تھکے نہ تھک سکتے نہ قیامت تک تھک سی تُساں جتنے سہبان بیٹھو توجہ میرے پاس بولنا نہ بولنا مرضی دی باتے ذاکری اور خطابت دا اصول ہے جڑا بندہ ذاکر دے پاسے ویک دنی او بندہ نہ بول دے نہ سن دے تُساں ویکڑنا میرے پاسے حاک بنے داد قلیم عباس انہوں نے داد ہے ذکر حسین نو تے میں اس بی بی دا تعریف جناب تک ارسال کر رہے ہاں جیسے بی بی نو حسین جیسا سردار اما آکے سڑین دہا محمد اٹھی کے تعظیم کرے اس بی بی دا نام جناب فاطمہ تززہرہ سلوات بڑو بلندہ آزنا لو جی ترے جملے بی بی پاک دے تعریف اچھ حدیعتن حقیدتن اپنے اس موضوع اچھ میں شامل کر کے عزادارہ تک زیافتِ عقیدہ وزتے پہنچیندہ نانا اجازت تو ہوئے تا پہلا جملہ بی بی پاک دے تعریف اچھ سنا دے مانجی کون ہے بطول کون ہے زہرہ او عظمت دی مالکہ بی بی جہن دی زندگی دا ایک لمحابی عبادتِ خدا تو خالی نعوے عسن و شریعتِ جبتولہ دے نہیں تُساں توجہ نہیں کی تھی تھوڑے بندے بولیں تاہی دے ذکرِ سیدائج دوسرا جملہ میں ارسال کر کے جیڑی زبان دی عبادت نہیں ہوئی ہو سکتے اس جملے دے عبادتِ جی رفع ہو جا بے ساری زندگی عبادت دا زندگی دا ایک لمحابی عبادتِ خدا تو خالی نعوے عسن و شریعتِ جبتولہ دے کیڑا بندے جڑا دے میں ذاکر نال بولے نہیں اوہ عظمت دی مالکہ طہرہ بی بی جہن دی گو دے اطہرچ یعنی جھولیچ پاک جھولیچ زہر دے وے لے حسین جیسا نواب پتر نازل ہویا ہوئے ایک دن نہیں دو دن نہیں مہینہ نہیں سال نہیں اسے دن اثر دی نماز مسلط کھڑ کے ادا کرے اسن و شریعتِ جبتولہ دے یعنی جیسا نواب پتر نازل ہوئے جی میں قرآن نازل ہوں دے نا انجے حسین نازل ہوئے اسے دن اثر دی نماز مسلط کھڑ کے ادا کی تھی اس دا ارابی بھی دا نام ہے بطول چند چینے میں ویکھنا ہے جڑے جیتا کہ نہ بولے نہ سرحلائے نہ حد بلند کیتے تیسرا جملہ جناب دی جھولیاں تک ارسال کرنا چاہنا اور اس بندین اسلام ہے جڑے آجے بھی مضبوط بیٹھے تا زمین ملک بیٹھے جڑے نہیں بولے آجے ممبرِ حسین دی قسمِ صحیح والا لے آجے میں کائنات دیا بلندیاں قربان کر دے ماں حسین دی پاک امہ دی جتی دوں او عظمت دی مالکہ بی بی جیڑی ساری زندگی دے دوران نماز تو پہلے وضو یا خسل دی محتاجی نہ ہووے اسنو شریعت چپ دو لہ دے توانی زندگی اندراز ہوویں جڑے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں سیداد ازاری تمس ہوویں اجنی یک زبان لارہ حیدری اللہ ہما سلیہ اور یاد رکھے ہر عورت جیڑی دنیا تے آن دی اس دی زندگی دے ترے مراحل ہوتا ہے سمجھ آ رہی ہے سارے سے ترے درجے ترے مراحل اگر دنیا تے آئی تو بیٹی بیٹی ہے ماں باپ وست رحمت انجھے کر لے نا بیٹی ماں باپ وست بولو رحمت اس دے بعد اگر ہو گیا تو حدیث رسول ہے زوجہ شہر دے امان دی ادھ امان دی حصہ دار ہے جیڑے بندے توجہ چویٹھے ہو اور جیڑے بلے جھولینو رنگ لگ جاوین اولاد آجاوے وَتْ اولاد دی جنت ماں دے جیڑے بندے نہیں بولو نا دی ماں دے قدم تلے جنت کوئی نہیں بیٹی ماں باپ وست رحمت زوجہ شہر دے امان دی ادھ ادھ ایسیدار بھائی وال اور اولاد دی جنت ماں دے قدم تلے بی بی تیری جتی تے کرونا سلام ممبر حسین دی قسمے تُو رحمت بن کے آئیں گے تا اس نبی وست جیڑا خود رحمت للعالمین ہا اور اکد تیرا اس حسنی نال ہویا زہری طورتے اس بی بی دا اکد جس حسنی نال ہویا ہے نا اس دے امان دی ادھ ایسیدار بھائی وال بن گئی انہا اندازہ تے کرونا سائی والا لے ہو جیڑے بندے توجہ چھو بیٹھو امان دی ادھ حصہ دار بی بی اس حسنی دی بن گئی ہے جیڑا خود کل ایمان ہر بندہ بولے جا علی سردار نے ایمان دیا دی بھائی وال جیڑا خود کل ایمان ہی جیڑا چہرہ بیکھنا این عبادت ہا اور میں اپنا انتہائی فضائل لقیم تھی جملہ ہن میں جناب تک ارسال کر رہا ہاں میری امید تو سونا بولے ہو دو سترہ میں اردو زبان نہیں تھے جناب نے سنا کے میار سماعت چک کر ساں کیڑا بندے جیڑا تھکا بیٹھے تھے کیڑا بندے جیڑا ذکر حسین فرش بیٹھے ممبر دی قسم ہے میں پہلے آکھے نا اولاد دی جنت ماں دی قدمت اللے اس بی بی دی قدمت اللے جنت انہا شہزادیاں دیگے جیڑے خود جوانان جنت سردار اتھے کسے شائر نے میں شائر دا نام نہیں جاندہ اگر زندہ تو مولاد دی زندگی دراز کرے اگر دنیا تو چلا گئے درجات بولند ہوگی اولاد دی جنت ماں دی قدمت اللے اس شہر نے خراج عقیدت پیش کی تولکت ہے اے فاطمہ زہرہ اگر تو ماں میں نہ ہوتی اے فاطمہ زہرہ اگر تو ماں میں نہ ہوتی نیازہ حسین سرچا کے آخری بندے تک میکڑا میرے پاس ہے اے فاطمہ زہرہ اگر تو ماں میں نہ ہوتی جنت کبھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی بہت مہربانی جڑے تائید زکر حسین چھوٹ رہے ہیں حد بلاند حیدری بڑی نوازش مولا عبادت قبول فرما اللہ حسین سرچا اے فاطمہ زہرہ اگر تو ماں میں نہ ہوتی جنت کبھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی اور یاد رکھے اے ذکر ختم نہیں ہو سکتا اس دی ایک واضح دلیل میں جناب دے سامنے رکھ دے وہاں ذکر او ختم ہند ہے جس ذکر دا ذاکر مر جا بے محمد و آل محمد دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے نہ ذاکر مر سی نہ ذکر ختم ہوسی اور میں آکھے نا اس گھرانے دی متعد اور ذاکری کرنا بس شرد بس بھی گننے نہیں جس خانواد دے اس میں دا ذاکر خود اللہ ہوئے ان ایک مقام تھے اس بی بی پاک دا قصیدہ ذات توحید نے بھی پڑے اگر توجہ اور اجازت ہوئے تو میں جناب نو سائی والد ممبر دے کھڑ کے سوڑا دے مانچی ویڑے تطہیر بی بی پاک دا پاک ویڑا حسین دی پاک امہ دی پاک چادر پانچ تنے پاک چادر تطہیر تلے تشریف فرما پریشان ہوگئے ہو حدیث کسا تو سکت ہی نہیں سنی بچے بچے ہوں حدیث کسا یاد ہے اور اندازے بیان رنگ بدل دیتا ہے برنہ جہاں میں کوئی بات نئی بات نہیں پانچ تنے پاک چادر تطہیر تلے تشریف فرما پوزیشن کیڑی گئی این درمیان سیدہ تمنساء العالمین بی بی چوگردوں حسنین شریف ہیں جناب علی المرتضاء جناب محمد مصطفی یعنی پانچ تنے پاک دا مرکز بن کے بی بی باک تشریف فرما ہے اور اے جملہ میں محرم اچھے جناب تک کرسال کیتے ہیں زیافت طبع وستے میں دوبارہ جناب نو سڑا دے ہوں میں ہی تھے محرم دی ڈیوٹی کر کے تو آڑے سامنے اور بھائی علی انسر دا میں اگر روز آکے تاروخ پچھا ہوں جو انہ دا نام کیا ہے ضرور سای والدہ بندہ اکسین کلیم ابباد یہاں تفاقل ہو گئے تو یہاں سفر کر کر کے جگراتے اندویجہ تو اس انہوں ہوش کوئی نہیں روز اسے آن دے روز تاروخ پچھ دے پانچ تنے پاک چادر تطہیر تلے ان جو ایک ہو کے بیٹھیں نا آسمان تے اس فرشتہ جڑا قدیس دروازے تے مسکین بند کے اندہا قدی اسیر بند کے اندہا اس فرشتہ سردار ملیکہ جبریل نے پچھنا پہ گیا میرا اللہ اچادر تلے کون کون بیٹھے جبریل بھی نہیں پہچان سکیا انہ پنجا چو علی کہڑے انہ چو حسین کہڑے انہ چو حسن کہڑے انہ چو بابا جی محمد گڑھے ایک نہ میرے پاسے انہ چو محمد کہڑے انہ چو علی کہڑے میرا اللہ اچادر تلے کون کون بیٹھے مالک کائنات دا واضح جبریلیں جن نہیں اعلان کر حورو گل امان ملیکہ دا مجمع سامنے ہوئے میں ذات توحید دا دلے میں انہ پنجا دا قصیدہ پڑھا اگر جناب دا موڑ ہوئے تجڑا ذات توحید نے قصیدہ پڑھے میں بھی سنا دے مجھے ذاکری اندازش میں آسان کر کے جناب دیا حسین سمادہ دے نظر کر رہے ہیں مالک کائنات حورو گل امان دا جمع غفیر سامنے خالق کائنات نے پنجا دا قصیدہ پڑھنا شروع کی تے خالق پہ فرمین دے جبریل سون اگر میں زمین بڑھائیے تو انہ پنجا دا صدقہ میں آسمان بڑھائیے تو انہ پنجا دا صدقہ میں تریاں نو روانی عطا کیتی ہے انہ پنجا دا صدقہ میں سورج نو روشنی عطا کیتی ہے انہ پنجا دا صدقہ خالق پہ فرمیدے میں پھلا نو خوشبو عطا کیتی اینا پنجہ دا سد کا میں شہد نو مچھاس عطا کیتی اینا پنجہ دا سد کا مالک کائنات دواز ہے غروغلیمان میرے ملیکہ جبریل سون گالتھے نہیں مکیم میں آدم نو مافی عطا کیتی اینا پنجہ دا سد کا میں یونس نو مچھلی دے بیٹھ چورے حیتہ کیتی اینا پنجہ دا سد کا جناب جبریل دے حد جڑ گئے آوازان دی میرا اللہ اتنا احتمام پنجہ دا سد کا کیتی دا سکتے بیٹھا کون کونے خالق کائنات نے سائیوال علیہ نہیں فرمایا میرا محمد بیٹھے نہیں فرمایا میرا علی بیٹھے نہیں فرمایا میرے حسنین بیٹھے ان خالق کائنات دواز آئے ہم فاطمہ تو میری فاطمہ بیٹھئے میری بطول بیٹھے میری ظہرہ بیٹھی ان سوال بن دائی جناب جبریل نے سوال کی تا میرا اللہ نبوکت امامت موجود ہے مرکز بنا کے بیوی باگ تو تعریف کیوں کرائی مالک کائنات دواز ہے جبریل قیامت تک میں فیصلہ کر دیتا ہے میدان ماہ شرچ ہو سکتے کوئی بندہ ہاتھ بلند کر کے آکھے میں محمد رشتہ دارا میں اللہ نے جنت محمد رشتہ دارا واسطے نہیں بنائی میں جنت فقط اور فقط اوندھے واسطے بنائی جہ جہ بندے تھے میری بطول رازی ہے میری ظہرہ رازی ہے جنت دی مالکہ دے نام ہے سیدت النساء العالمین جواناں نے جنت دے سرداراں دی جنت اس بیوی دے قدمت لے ہے میں جنت فقط اوندھے واسطے بنائی جہ جہ تے میری بطول رازی اگر اس بیوی دی عظمت زمانہ سمجھ بیندہ وات علی دیا دیا پونے دو سال دے بعد بھرامت اچھے لبنا کر دیا دس محرم تو گھٹ دن نہیں یقیناً موکان واسطے اے بیٹھے ہو مجلس دی تکمیل اور تعلی توجہ واسطے ایک سطر فضائل دی میں پڑی جڑا بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے سہی والا لے اس تے واجبے وہ حسین دے غربت تہائے ضرور کریں کلمہ جو محمد دا پڑھ دیں کدھی گھر بے ایک مسلمان سوچی جس دا کلمہ پڑھ دیں اس نبی محمد نو حسین نال پیار کتنا آئی ایک جملہ میں تمہیدن سنامنا چاہنا اگر توجہ ہوئے رو سے اتنا جتنا تیرے تے آلی حسین دا کرنے جتنی خیرات ہے لیکن اگر ہنج ناوے نا جھولی پھیلا کے عمل کی تکر ذہن نو لے جائے کر شام تے ذہن سوال کی تکر علی دی رلموی دی تیرے بیر حسین دی غربت تے ہنج نہیں پیان دی سارے گناہ نہ بیکھو اپنی کریمی بیکھو ہنج وان دی خیرات تتا کرو کیلہ پیارہ آئی حسین محمد نو مدینہ بارش ہوئی بہت تیز بارش آئی جناب سیدہ گھبرا گئے دو میں شہزادے نظر نہ آئے میری سینڈ بیوی باگ پرد ہوئے بابی دے حجر چاہ کی حد بان کرز کیتی بابا بارش بہت تیزی تے حسن ہو فین نظر نہیں آدھے منظر کےڑے مدینہ لیے گلیاں نبییاں دے سلطان دے پگ دے پیچ کھول کے گلے چاہے ہوئے نالین لتھی ہوئی دوڑ دے ودن مدینہ دیں گلیاں چاہے ایک مقام تے آکے دے ٹھینہ خجور دے سائی تلے دو میں بھیرا بے کے بارش دے نظرہ پہ کر دے ہوئے نبییاں دے سلطان دوہ پترانو چاہ کے ہاں نا لائے پیار کر دے ہوئے گھار رچ داخل ہوئے حسن دے حد چھوڑ کے نا ماں دے حجرچ حسین نے لے کے اپنے حجرچ جناب محمد مصطفی آئے دھوڑی جی دیر گزری بیوی پاک دے دے نہیں خیال آیا حسن تھا میرے حجرچ ہے حسین نے بابا کیوں اپنے حجرچ لے گے میری سین اُباہ لے قدم چاہ کے دروازے دی بیدے کی چھوڑی ٹھے نا نبییاں دے سلطان کم کڑا پہ کر دائیں نبییاں دے سلطان محمد دیا اکی کا کھائی 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 نہیں رہا ہیں تے کنڈ تو چھولا چاہ کے کنڈ تے بوسا دے نبییاں دے سلطان پہ آدائی ہیں حسین دسنہ بارش جو تیز ہائی زخمی تنے ہویا الحمدللہ جی ڈی سونی ہائے کیتی ہے دنیا بھی گم اچکت ہائے نہ کریں کوشش کرو وین کر کے روان دیں جیڑے غریب تا چیل ہم سمجھ گئے بیٹھے ہو شرم اچ جیڑا بندہ کریں بات اللہ جانے قدر حسین دے غربت تے روسی حسین میں صد کیوں گا نوکر الک دفاع کھا بارش جو تیز ہائی زخمی تنے ہویا حق تا مسلمان دا صحیح والے لے بندے جیس نبی دا بندہ کلمہ پڑ دا ہوئے نبی بارش جانے دے تے برداشت نہیں کر دا ممبر دی قسم میں نولا کھمارے نالا آئی بھیرا مارے گئے پوتر مارے گئے مہمان مارے گئے نادان مارے گئے دن نئی قبض ہے تلوار تے متھ رکھ کے پہلا وین کر کے آدھائی کوئی ہے جیڑا میریا بہنہ دے بردے بچاوے کوشش کرو جیڑے ماتمی عزت آرہے بیٹھے سینا پیارا نہ کریں میں بسم اللہ کرامہ حسین دی تاڑی حائی قبول فرماوے میں پہلے آکے کسے زاکر دا کمالی نہیں اے ہنجوان دی خیرات آن دی شامی چون اقید نال پڑھن دا دیا زاکر دا کم ہوندے سیدہ دے درد پڑھنا تو اے کم ہوندے ہنجوان دی خیرات پڑھنا اور معصوم دا فرمان ہے صرف رومان علی شکل بناوے تا بھی جنت واجب ہے لیکن اچے علم ہے نا کوشش ساہی والا لے کریں جیڑے دنیاں دے بیو بیٹھے ہو انجے بیٹھے ہو انجے بیٹھے کریں جی میں کربلا دی دھرتی تے آکے بھیرات اچے علم کر دیا علی دی دی بیٹھے کوئی ہے جیڑا میرے یہ بیٹھے دے پردے بچاوے توڑا مزاج میں سمجھنا توڑا مزاج تو واقفا عدب دا خریدار مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے دو لفظ آدھا جیڑے بندے ترطیب اور لفظ دی نذاکت سمجھنے توجہ کریں حق جانے علی دی مصافر شام دی جانے حسین سردار دی شبیہ سی نا شبیہ دل جناب پاکہ سی جیڑے بیلے میں اشارہ کرنا وقت مولا دی شبیہ آوے رج کے مسائب سنو وقت اللہ جانے کہیں دے زندگی دے آخری مجلس ہووے زندگی رب جانے کہ موڑت مک جاوے دس محرم اکاٹھ ہجری بزرگ ذاکرین داد دب دل لفظ ہے اگر توجہ کریں تو میں سنا دے ماں ایڈی ترکھی جنگ ہائی ایڈی تیز جنگ ہائی جیڑی چڑھ دے تو شروع ہوئی تلان دے دے موک گئی جڑا بندہ امیر بیٹھے ہوں دا مقدر تے نصیبے غریبان دے گم میں تغریب ضرور آئے کر دے آنسو غصے چھ نہیں آئے بس یہ ضرور ہے چڑھ دے تو شروع ہوئی لہن دے تے موک گئی میں لفظ بزرگ کو بدل گیا دا ہوں یقیناً عبادت تے چیز افعہ ہو سی چڑھ دے تو شروع ہوئی تے لہن دے تے موک گئی سائی والا لے تیری سونی عبادت دے قسمیں ایڈی ترکھی جنگ ہے جڑی پتر دی جوانی تو شروع ہوئی پیو دی زیفی تے موک گئی اللہ اکبر تیری جوانی سلامت ہو بے بیٹھے نصیبوں میں پتر دی جوانی تو شروع ہوئی پیو دی زیفی تے موک گئی لفظ بدل کے آکھا چاہ اگر ماتن تے جڑ گئے ہو ممبر دی قسمیں ایڈی تے جنگ ہے سائی والا لے جڑی پتر دی آزان تو شروع ہوئی پیو دی سجدے تے موک گئی پتر دی جوانی تو شروع ہوگی پیو دی زیفی تے موک گئی ایک لفظ ہور بھی دہنے چاہ گئے میں کہنا پتر دی آزان تو شروع ہی پیو دی سجدے تے موک گئی اس تو سونا جملہ میرے ہو سکتے سارے مضمونے چھنا ہوئے شریف ہو اس گھر دا پردہ زاکر یا خطی پڑھ ہی نہیں سکتا جس گھر رہے چھ پتر بھی برکیں آلے ہوئے برکیں چٹھانا سال پہ لیندی رہی یا نا شبیح رسول نو یا میں لفظ بدل کے آخنا چاہنا اکھ جانے علی دی مسافر شام دی جانے اے ڈی تیز داس محرم سا ہی والا لے جنگ آئی جیڑی پتر دے برکیں تو شروع ہوئی تے مادی چادر دے موک گئی اللہ مان اللہ مان کوشش کر لے بین کر لے زندگی دا کوئی پتہ نہیں یار میں بسم اللہ کران جی لکھ دفاع کھا بسم اللہ کران جی جوانی سلامت ہو نہیں بہنہ انہوں نصیبوں میں پتر دے برکیں تو شروع ہوئی مادی چادر دے موک گئی جڑے بلے سارے مارے گئے اس نا سوارے دوشے پیغمبر حسین قبضے تلوار دے متھا ہی توین کر کے بیادے نے کوئی ہے جڑا میرے یہ بہنا دے بردے بچاوئے غربتی حقل کائنات دے زرے زرے سنی ہیں سایوالاللہ جی میں غربتی حقل سنی ہیں اچھے ہیں مہینہ دے باب الحوائج پی کے چھائی اپنے آپنے زمین تے گرائے تسہلہ بحلے تماد پاسے وے کے نکے نکے حط بن کے سرکارے لیس گردہ آباد ہے اماں باب نواک بھاں میں چاچا غازی ٹرگے میری زندگی جو غریب نہ سڑا میں اپنے دور دا یلیاں میری زندگی جو غربتے ہو کے نہ دے یہ گل کیسے سنی جنابِ حسین میری سیندہ آواز ہے مفیضہ حسین نواک ایک لحظہ خیمے آبیں ٹردے ہوئے جنابِ حسین خیمے تھے پچھلے پاسے آگے کھڑ گئے تبین کر کے پیادن علی دیا نوحا علی دیا دیا غریب دا چھیکڑی سلام ممبرِ حسین دی عظمت دی قسمے جیڑے لیاک ہے نا غریب دا چھیکڑی سلام خیمے جب ایک آواز سنی گئے علی دی مریم مزاج دھی تے میری سیندہ آواز آئے حسین خیمے تھے پچھلے پاسے کیوں کھڑ گئے خیمے تھے اندر آنا جیڑے لفظہ دے قدردان بیٹھو حسین میں کھڑ میرے پاسے خیمے تھے پچھلے پاسے کیوں کھڑ گئے آواز آن دی میں جانا دا بہنہ دے دل بڑے نرم ہوندے حائے میرے اللہ میں آن سارا زخمی میرے زخم بے کے مرن تو پہلے مر بے سے میری سیندہ آواز آئے حسین چھکی گئے گل نہ نہ کر اگر توں علی دا پترے تو میں بھی علی دی دیا حسین اگر میرے خیمے آمین تیرے زخم صاف کرا دھا نکل گئے اکبر دے گریب آبے دی تے آواز آن دی بہن میں جانا دا زخم صاف کرنواز دے ہون دی یہ پانی دی ضرورت تے پانی تری جا دنے خیمے آیا چاہے کوئی نہ اس میں لے دھی علی دی رو روکیا دی حسین میں ساکھی یہ کو سر دی دھییا اگر ایک لحظہ میرے خیمے آمین تیرے زخم دومن دی خاطر میں اکھا دی منت کر دی میں اکھا میرے یہ وصبوسل اپنے ہنجوہ نال میں تیرے زخم صاف کرسا بس شریفو نزدیک آما زیادہ انتظار نہ کر آما جڑویل میں اشارہ کرسا اسے ولے شبیح زلجنہ آسی ممبر دکس ہمیں بہنہ دے خیمے چاہ کے تلینٹے کے مٹی تے وہے گیا حاتمان کے پیادن لیلا تیری بڑی مہربانی اٹھارہ سال اندھا جوان پتر بٹے ویکھو جوان نیادہ حسین میرے پاسے تیری بڑی مہربانی کائنات تو سونا پتر بٹے آواز آن دی بسم اللہ کرا جی میری سینڈ دوازے تیری اپنی دولت آئی دوجہ نمبر تے بیٹھ گئی تھی امراؤل کیس نی تے آواز آن دی رباب تیری بڑی مہربانی چھے مہینے دو پتر ہتھا نال تیار کر کر دیتے ہاتھ بان کے میری سینڈ دوازے تیری اپنی دولت آئی میرا احسان کوئی نہیں لیکن اتنی گلدہ جواب دے دفن آیا آبی دفن کیتا آبی ڈھا نکل گئی گریبے کربلا دی آباد آئی کبرتا میں بنائی ہے اللہ جانے نصیب ہووے یا کوئی نہ میں اپنی تلواز نال کبرتا بنائی ہے اللہ جانے کوئی نصیب ہو منڈے وے جانا بھینا نو نصیب ہووے یا حق بندہ یا حق کرندہ جوانی سلامت ہو بھی میں سارے محرم اجھ گزارش کیتی ہے حائے بڑی حسین واسدے اس زماندہ فیدی کوئی نہیں جڑا دے میں ہاں شیعہ تے حسین دے گربتے آئے نہیں کر دا شریفو بہنہ تے بھر جائیں دیں دے ویدہ کر کے حسین خیمے تو بہر آئے مرتجز ہی خیمے دے دروازے تے میرے امام نے غور نہ لٹھے نا مرتجز دے کنڈ تے زین موجود ہی ایک دفعہ سجد اٹھا س ایک دفعہ کھپے لٹھا س تے رو رو کے پیادے نا غازی تے اکبر در گئے نا میرا گھوڑا تیار کہیں گی تے سائی والا لے اگر دل آکھے تا سینہ پیارا نہ کریں جڑے والا لے آکھے نہ کہیں میرے گھوڑے تے زین رکھیے اسے والے کانڈا لے پاسو مرد نہیں ایک بی بی دا وینہ ہے میں تیڑے نو کر دی وینہ جڑے والے اثراتو ائیے علیہ دا غازی میرا ہاتھ نفکے گھن گیا تے ہاتھ بن گیا دے رگئیہ بہین میرے ٹرن دے بعد خوشش کرو مطمئن کر سکتی ہوگو میں بسم اللہ کرنا جڑا قریب دا چہلہ منا میں آئے بیٹھے ہوتے دے واجب ہے سینہ پیارا نہ کریں اب آدھا دی تیرے نو کر دی بہنہ تیری وفا تو میں دارین قربان کر دی ماں میں زین دکھیے شریفو اگے سوار ہومیں لگ دائی نا کہیں پاسو عباس واغ نپدہا کہیں پاسو اکبر رکاب نپدہا پترن دی موت دا مکہ ہویا حسین زلجنہ دے نزدیکہ کھڑے اب آدھا دی غازی سارے ٹور گئے اور میں سوار کرامنا لگوئی نہیں اوکے تب ہمیں سوکے یہیں جاکہ اب باس دے بازوان دی ٹیک گھنکے مرتجز دی زین تے سوار ہوئے تھکا بھیا حسین زین تے سوار ہوئے سامنے آگئی علی دی دی اب آدھا دی حسین تیری کوئی عبادت کچھ ہے تیرے پتر ہوئے جڑا سید ساجدین ہے میں شام دے بازارج دس لے سامنے حسین بیند دی حسرت ایک دفعہ ایک حملہ تا مکہ سائی والا لے بھاوے ترے دن دا تس آئی ہائی تالی دا پتر نا پہلے حملے تے جڑی اکبر دا تس آبابا جیڑے ویلے شام دیا فوجان شام دی سر حادرال تکرائین نا اے ڈی اوکھی گل کی تی جیڑا بندہ شیئے تے شیئے دے گھر جمعے اس جملے تے ہائی بے باس نکل جائے گی شام دی فوج دے پاسے ہاتھ و دھا کے آدائی کھاڑ کے لڑو تس آب میرے اکبر نوبر چھوی ماریے کھاڑ کے لڑو تس آب میرا تھوڑا نقصان نہیں کیتا کھاڑ کے لڑو تس آب میرے غازی دے بازو کلم کیتن کوشش کرو کوشش کرو کرلاو سید اندھ گم مجھ میں بسم اللہ کرام آہ حسین دی آئے قبول کرے لکھ دفع کا نوکہ نا بابا کھاڑ کے لڑو تس آب میرے قاسم دی لاش دے گھوڑے بجائے تری جا حملہ کی تس دو کانتے کہمی بی دا حد تھایا تے آوازان دے حسین پیو علی جرت بکھائی ہن ما علی صبر بکھا جی میں چنگ پتر ماما دا آخا من دے نا انجے مو دے بھار زین تو لتھے کربلا دا غریب جن دی شبیہ سی ستار میں قدم تے ذل جنانو پتہ لگئے مرتجز نو پتہ لگئے میری زین خالیے انہا قدماتے واپس آکے قدماتے متھا مار کیا دے مادی چادر رواز تے ساچ جاسا میری غلطی نالت ہیں یا اپنی مرضی نال اسے ملے وین کر کے پیادن من اکبر دی برچھی کھا گئی من غازی دے بازو کھا گئے نوالوانج میری مک گئی ہے جیڑے ملے حسینہ کھینہ ترجہ میری مک گئی اسے ملے زبانے بے زبانیچ بول کیا دے میں کی میں جاواں اب آزان دی کیوں نے واپس ویندہ حیوان تیری وفاتو دا رین قربان کرا آمیں حیوان آئی نا سید اندہ حیاء کی تس اس حیواز تے آج بھی سیزادی ہوندہ سلام کرنی اس دی وجہ کیا ہے اسے ملے زبانے بے زبانیچ ڈا نکل گئی تا مرتجز دی آواز آن دی جمعنہ دے نئی تیرا بابا میری واغن تیرے بابی آکھیں حسین زینچ چڑ تُو زینچ آیا ہاں میں تیری مانو عیدہ سونا لگا ہاں میں نا زینچ اندر گئی آئی چادر جو چاہ کے گھنائی ہائی تطہیرہ لی چادر جو خوا کے دمین آکے آئے اسے میری تطہیرہ لی چادر نبیان تُو جیندہ پرد ہے مرتجز جیڑے ویلے میرا حسین لہوے بات سو کھالا ہاں میں میں چادر منجن نہیں دین دی او جو نہیں منجن لینی اسے میلے جنابِ حسین دواز ہے ایڈی وفا کی تھی وقت میں حسین میں کائنات دا سبت وٹا کریمہ اگر ایڈی وفا کی تھی میں حسین ہو کے تیرے نال وعدہ پہ کرنا قیامت تک شہادت میں حسین دی پڑھنی را سی شبیح تیڑی برامت ہو سی والوانج میں دی مک گئی پیشانی رکھو مرتجز دے متھے دے اوکے دب ہمیں سوکھے حسین دے لہن دی خبر لے کے خیمچ پہلا پہلا آمان اللہ انسان نہیں حیوان نہیں جدنائے مرتجز اپنے زبانے جبول کے دے علی دی دی اجڑ گئی گئی بھیرا لہ گئی چار سال دی دی پاس نالا کھڑ گئی پھو پیمہ آکھیں تا میں بابیں نو ملڑا مہن دیگا میں مصومہ دیگا منتہ پڑھنیگن دل آکھے تا ما تم کر لہمیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں اگلے سال حسین دا چہلم اللہ جانے کہنو نصیب ہووے یا نا آوازان دی پھو پیمہ میرے بابیں نو چھڑا میں نا لکوئی نہیں میں بابیں نو ملڑا منیا آوازان دی ما سومہ گھوڑے نالے گھوڑا سومب نال سومبے کیمیں ویسے ہیں تیرہ بابا ناراض اسی میری سیند آواز ہے پھو پیمہ اگر ناراض نو ہومے تا ایک ویلا یاد کرا ما آوازان دی کیڑا ویلا رو رو کے پیادی انی رمضان آئی کوفے دا شہر آئی تیرے پیون ہوتا ایک ذرب لگی ہائی ترہوے بہنہ برک شریعت پاکے دروازے تا لگیاں یہاوے میرا بابا غریب تا سارا زخمی ہے اس لئے میری سیند آواز ہے لگی مانج ملک زنجبار جناب فضا نال ٹرپئی چون سالان دی حسین دی دی بابیں نو ملن ٹرپئی اس تو اختصار میں کر ہی نہیں سکتا میں زیادہ انتظار نہ کراما انج پڑھ دا رہا نا مولا صفحہ ازا قبول فرماوے میں انصر آباسی میں جملہ پڑھ دا غریب نو دی ملن واس تے ٹرپئی او دو قاتل ٹرپئی آ دی ٹردی آن دی او دو قاتل ٹرد آن دے انگلی تے خنجر بمین دا آن دے اے حرام زادہ جیڑے ویلے میری سیند ایک عربی گھوڑا سوار دے نزدیک آئی نا حد بن کیا دیئے یا شیخ حال رعیت آبی گھوڑ دی دین جب اے کہا دے گین دی دینے اگر میں اشارہ کرنے توجہ جب بیٹھیں وزرگان دی آئی نکل جائیں گی گین دی دینے ازغر دی بھائیں رو رو کے پیادی او جائیں دے کپڑ جنت جنعنائے میں اسے غریب دی دینیاں اس زبان نال دسے ممبر دکس ہمیں نہیں اس نے تیر کمان اچ پائے تیری غربہ تو دارین قربان کرام تیر کمان اچ پا کے جو مارس نہ حسین نتیر نے آکے اتراہ ڈی دیئے حسین سر جا دھی ملن آئی دھی ود دیئے یو دکات الود دایا حسین سجد سر رکھے ایک نال ایک ہویا بیٹھا ہا تے رو رو کے اکبر دباب آدائی اللہ کل شین قدیر اللہ ساچ دا سہوڑ دین وچ خوصیہ ایڈا غریب حسین ستہ قدمت دیئے ستر قدمت بہنائی سارتے قرآن چاہ کیا دیئے نہ مارو اندے چھوڑاویں نہ لگو ہی نہیں آواز زیادہ رکھے بھئی ست قدمت دھی ستر قدمت بہن میں بسم اللہ کرام ستر قدمت بہن قرآن چاہ کے کھڑی گئی ستہ قدمت دھیئی گئی پیو دا سار ہے سجدش تے دھی ستہ قدمت حد بن کے کھڑ گئی تے رو رو کے حسین دی مصومت ہی ایک گل کی تھی اکل مار گیا دیئے بابا سار چاہ دھی ملڈائی حسین نہیں بولے وطر رو رو گیا دینا بابا سار چاہو میں اوکھی آئیوں نہیں بولا حسین رو رو گیا دیئے سار چاہو میں اوکھی آئیوں ہی ایک گل کی تھی ستہ قدمت سائی والا لیا دھی گئی جو جبریل نازل ہوئے موڑے تے ہاتھرا کیا دے حسین اللہ پیہ دائی میں ڈا آرش ڈھائے میں سیاہ دینوں بولا اسے میں لے ہاتھ ودا کیا دنا ہو میڈی معصومہ دی کوشش کرو گین کرن دی اللہ مانمہ حسین ہی تیری جمعنی سلامت رکھے اوکھاویل بسم اللہ کرن لکھ دفعہ کھا رو رو گیا دینا بابا سڈے دی انہا قدماتے واپے سائیے ارادہ کیتے میں پیونو گل لاما سائی والا لیا مجبوری آئی پوچھو تا سئی کلیمہ پاس مجبوری گیڑی آئی ترے دفعہ کوشش کی تی ایس میں پیونو گل لوا تیرہ دیا کانیا لمیاں آئی معصومہ دے بازو چھوٹے آئی حسین لائے آواز آئے میری دھی ایک لازہ انتظار کر میں سینہ خالی کر دیوا تری جا تیر حسین چھکے ہاتھ بن گیا دی بابا نا چھک تیر میں کانڈالے پاس گل لوا تی پیونو کانڈالے پاس گل لائے اوہ حرام زدہ ہے یہ تیرا ضربان آر دین دکا بڑھایا ہے حقل مار گیا دے حسین دینو کیوں بلائے لولو کے آدھین ظالمہ حیاء کر دیاں بلائیاں نیمینیاں دو جا بین کر کے پیادیاں تیڑی چون سالہ دی ہو دی ہو دی تے کتی دا دا احساسے کی میں دھی دے سامنے ایج نہیں جو میں میرا تلنے مکان راج کے دے میں بینہ نو رسیبوں میں اے ہے حسین دی غربت نکجیاں بچہ ماتم کر کے پیادے حسین وڈہ غریبے دیڑے ویلے میری سین پیونال گل پھر کر دیاں حسین دینو حالہ لگیا دے دی والونج وڈہ لالے مئی رو رو گیا دے بابا تیڑے بعد میں جی کے کیا کر لے ستہ قدمات دی گیا یہ سرامی پہلی لڑا ماریے حسین دے دا سیلا بھلین رو رو کے پیادین ایک لہ لہ مائکو قتل نہ کرو مائکو کرن دے اس تک بھالے او میڈا نا نا یا گیا ہے لے یو سنکار دی شبیم مردی قسامے کربلا دی دھرتی حل گئیے دیڑے ویلے پنجویر رب چلیے حسین دے والا چوئے سہرامی پکڑے دی رو رو کے پیادین دی اوپا سے دو اکی لیو بسم اللہ کرا وین کرو حسین دی گربت جڑے چہلم کرنا اے بیٹھو اگے گناو حسین دزل جنا بسم اللہ کرا جوانی سلامتو بھیل پردہ کھڑا اگے لے اوزل جنا اوہ سائی والا لیا جڑے بیلے دھی دا کوئی واسے نہیں لگا اوپا سے دوڑیے جدے غازی دلاشائی رو رو کے پیادین بیٹھا سہایاں کر گئے اوہ قتال کرنگئی میں نے پیوکوں شمار کمیلہ ہر ضرب دے تائرہ ماتم حسین اچھا بسم اللہ کرا اگر ماتم دے دل لیتا سہر تے ماتم دا پرسا دیرو رو کیا دیئے بیٹھا سایاں کر گئے اوہ قتال کرنگئی میں نے پیوکوں شمار کمیلہ ہر ضرب دے تائرہ یا حسین اوہ قتال کرنگئی میں نے پیوکوں شمار